برادران اسلام دینی اور ملی بھائیو دوستو اور ساتھیو مجھے خوشی اور مسررت ہو رہی ہے کہ میں آپ حضرات کے بیچ ہوں اور اخوان کے کہنے پر میں نے ان باتوں کا آغاز کیا ہے اللہ بلارمین سے دعا ہے کہ اللہ بلارمین ہم سب یہاں بیٹھنے کو شرف قبول عطا فرمائے اور اللہ بلارمین ہم سب کے لیے اس کو نجات کا سبب اور نجات کا وسیلہ بنائے میرے بھائیو دوستو اور ساتھیو یہ رجب کا مہینہ ہے چودہ سو بیالیس ہجری ہے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تیش سارا قدرت میں جو اسوار نمونہ اور ہم سب کے لیے خدوہ چھوڑا ہے اس میں کسی بھی کمی کا پوئی چانس نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت رخصت فرمائے جب دین کمپلیٹ کامل اور مکمل ہو گیا چنانچہ اللہ بلارمین نے فرمایا میرے بھائیو دوستو اور ساتھیو اگر آپ واقعاً یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ کا ایمان راسخ ہے کہ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ کامل ہے کمپلیٹ ہے مکمل ہے تو نہ رجب کے کونے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ترہ ترہ کی جو نمازیں ایجاد کر لی گئی ہیں ان نمازوں کی ضرورت ہے ہمارے لئے تو اتنا ہی کافی ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ مدت میں ہمارے لئے چھوڑا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودع کے موقع پر تمام تر حاضرین حج سے اپیر کیا بزارش کی کہ تم لوگ بتاؤ کل قیامت کا دل ہوگا اور تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تمہارا جواب کیا ہوگا تم کیا جواب دوگے تو تمام لوگوں نے بھائیت زبان ہو کر کہا بن لوگت رسالہ وعدیت الامانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور امانت کو کما حق ہو ادا کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اور اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا اللہ مشہد اللہ تو گواہ رہا اللہ تو گواہ رہا اللہ کے بندوں میرا سوال صرف اتنا اور میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلا بتاؤ جو لوگ آج رجب کے پونڈے کرتے ہیں جعفر صادق کے نام پر وہ کیا اللہ رب العالمی کے بارگاہ میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین پہنچا دیا یقینا نہیں بول سکتے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیپڑوں نہیں بلکہ ہزار سال کے بعد اس کو ایجاد کیا ہے اور ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ جنگل کی آگ کی طرح سے بدعہ پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں اور خاص طور سے خواتین کے نام یہ پیغام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندیوں اللہ رب العالمین سے درو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرماورداری کرو اور بدعاق اور خرافات میں اپنے آپ کو ملوبس نہ کرو ورنہ انجام رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کی تمام بدعجیں گمراہیاں ہیں تاریخیاں ہیں ڈارکنس ہے اور ان ڈارکنس کا انجام جہنم کی بھڑکی ہوئی آگئے میری بہنوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون جہنم میں جانا چاہے گی کوئی جانا چاہے گی یقینا نہیں تو پھر آج کے آج یہ موسم وہ ہے کہ آج کے آج آدمی توبہ کرے بارگاہِ الٰہی میں یا ایوہا اللہین آمنوا توبوئے اللہی توبہ ترنسوحا اللہ کے بندو اور اللہ کے بندیو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمام تر بدعات اور خرافات سے توبہ کرو اس لئے کہ بدعات کا انجام جہنم کی بڑکتی ہوئی آگئے اور ایک بات مزید بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود شیعہ رافضی کی روش اپنانا یقیناً دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں رخنا ڈالنا ہے دین اسلام کو بدنام کرنا ہے دین اسلام کو انکمپلیٹ سمجھنا ہے اس لئے اگر تمہارے دل میں ضرور برابر اس بات کا ایمان ہے اور اس بات پر تمہارا عقیدہ ہے کہ دین مکمل اور بلکل ہی پرفیکٹ ہے تو یاد رکھو یاد رکھو اس کونڈے کی نیاز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کمپلیٹ دین کے اندر کیوں اضافہ کیا کس کے کہنے پر کیا کیا رب کے قرآن میں ہے کیا نبی کے فرمان میں ہے اگر نہیں ہے کلائے تم کہاں سے کسی نے رانکور میں ایجاد کیا کسی نے کہیں اور ایجاد کر لیا شیعہ رافضی نے معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ کی موت پر خوشی منانے کے لیے دراصل اس کو ایجاد کیا ہے لیکن سنی لوگ ہیں جو بلکل ہی شیعہ کے مکاری اور عیاری کو نہیں سمجھ پائے اور سنیوں کے گھاؤں کے اندر آج یہ رجب کے کونڈے منائے جا رہے ہیں اور اس کی طرح طرح کی جو شانطہ ہیں میں ان کو ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن الرزاق رزق دینے والا رب کائنات ہے اس لیے کسی کو دولت چاہیے تو رب کائنات سے مانگے کسی کو صحت چاہیے تو رب حسول جلال ورکرام سے مانگے اللہ کے بندوں کو راضی کر کے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی ماں نہیں چکتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا غزب نازل ہوگا وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقْتٍ اَوْ نَذَرْتُم مِن نَذِرٍ جو بھی تم نظر و نیاز دیتے ہو اللہ رب العالمین کو اس کی خبر ہے اور اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ ہم نے پیدا کیا تم کو ہم نے دیا تم کو اور تم نے ہمارے بندوں کے نام پر عبادت کرنا شروع کر دیا نظریں دینا شروع کر دیا نیازیں دینا شروع کر دیا کیا ہمارا حق تم بھول گئے فراموش کر دیئے اس لیے میرے بھائیوں بہنوں اللہ رب العالمین سے ڈرو اور تمام تبدعات اور خرافات خاص طور سے ابھی باعث رجب کو اسی طرح سے ستائیس رجب کو لوگوں نے شبہ میراج کہنا شروع کر دیا جبکہ رب کائنات نے انشاءت فرمایا سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہی لیلم من البشد العرام لیلم کا ذکر کیا ہے ایک راب مراد کونسی ہے کس نے کہا ستائیس ان کی رات فکس کرنے کے لئے کیا اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے کس نے آخر بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس کا پتا نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی تاہین نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنی مدت گزر گئی دس سال مدینے میں رہے دس سال میں کبھی بھی شبے میراج نہیں منای گئی مکہ واروں نے میراج کی رات کو کبھی نہیں منایا مدینہ واروں نے کبھی میراج کی رات نہیں منایا آخر یہ کہاں سے لائے یہ بدعات خرافات دین کو ناقص سمجھ نہ رہے اس لئے اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں اللہ رب العالمین سے ڈرو اور تمام تک بدعات اور خرافات سے اجتناب کرو اور بارگاہِ الہی میں انعابت کرو اور جو اللہ رب العالمین فرائے تمہارے اوپر رکھیں پنج وقتہ نمازوں کا اعتمام کرو اور سب سے اہم تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آخری دین اور کمپلیٹ اور مکمل دین سمجھو توعید میں اگر نقص ہے کمی ہے یاد رکھو بخشش ناممکن ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَيُشَىٰ كَبِكْ وَيَغْفِرُ مَا تُوْنَا ذَا رِكَ لِمَيِّ شَاء اور یہ رجب کا کونڈا یہ شرط ہے اللہ رب العالمین کے حقوق پر ڈاقہ آئی ہے اس لئے بارگاہِ لائے میں سب کے سب توبہ کرو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اناوت کرو تاکہ مغفرت کا چانس رہے اگر بدعا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے شرط میں ڈومے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے بخشش کا دروازہ بند ہے بخشش کا دروازہ بند ہے اس لئے از سیر نو توبہ کر کے اتباعِ کتاب و سنت پر اتفا کرو یہی نجات کا ذریعہ ہے اسی میں کامیابی ہے اسی میں کامرانی ہے رسولِ بکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترقفی کم عمرین لَن تَذِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہِ وَسُنتِي میں نے تمہارے درمیان تمہاری ہدایت کے لئے دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اور دوسری اپنی سنت جل تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم زلالت اور گمراہی کے قریب تک نہیں جاؤ گے اس لئے اللہ کے بند ہو اور اللہ کی بندی ہو اللہ رب العالمین کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اپنے گھروں کے اندر قرآنِ کریم کی تلاوت کیا کرو پڑھا کرو سبق حاصل کیا کرو عبرت اور نصیحت حاصل کیا کرو اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرو اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِلَّا جزاکم اللہ و خیرن شیخ خانہ اب ہمارے بعض احباب کا سوال ہے جو ووٹس اپ پہ بھی آیا ہوا ہے اور ویسے بھی آپ سے سوال کریں گے تو میرا ایک پہلا سوال ہے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کچھ دنوں پہلے میں جواب نہیں دے سکا اتفاق سے آج میرے سامنے وہ ہے ایک بھائے مارے سوال کر رہے ہیں کہ جنازے کی نماز میں دعا سنا پڑھنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں بارک اللہ و فیق و جزاک اللہ و خیرن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی نماز میں سنا کا کوئی ذکر نہیں اور نہ کوئی ثبوت ہے اس لیے جیسے ہی جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کا ہے اللہ اکبر و ایسی اعوذ باللہ میں شیط والنجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورة الفاتحہ پڑھنا چاہیے سورة الفاتحہ پڑھنا چاہیے سنا نہیں ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فاتحہ کو فراموش کیا گیا ہے اور سنا کو داخل کیا گیا ہے اس لیے اگرچہ تبیبی کی گئی ہے بعض کلمات میں سنا کے کلمات میں وہ جلہ سنا اوکا کا اضافہ کیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس موقع سے دعا استفتاح یا دعا سنا ثابت نہیں ہے اس لیے دائریکٹ تعوض اور بسم اللہ کے بعد سورة الفاتحہ پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ جزاکماللہ خیر شیخ دوزرہ ایک سوال ہے اسی میں کہ ہمارے یہاں جنازی کی نماز لے کر کے چلتے ہیں تو لوگ باری باری کندھا لگاتے ہیں تو یہ کندھا لگانا کیا یہ سنت سے ثابت ہے یا کیوں لگاتے ہیں اس کی کیا بچے اگر کوئی نہ لگائے تو کیا گنہگار ہوگا بارک اللہ حفیق حقیقت تو یہ ہے کہ جنازہ کو لے جاتے ہوئے کندھا دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک بھائی اپنے بھائی کے جنازہ کو اٹھا کر لے جا رہا ہے عجر و سواب کی نیت سے و تشریع و جنازہ یہ مکمل باب ہے احادیث کی کتابوں کے اندر اس لیے تشریع میں یہ بھی شامل ہے اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءالوا عجر کی امید ہے عجر کی امید ہے کیونکہ ایک بھائی کو اس کے ٹھیکانے تک پہنچانے جا رہا ہے اس لیے عجر کی امید ہے لیکن کوئی اگر نہیں اٹھا سکا کندھا نہیں دے سکا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ کوئی حرج کی بات ہے اسی میں ایک تیسرا سوال ہے اور آخری سوال ہے کہ جنازے کی نماز باب ذرا کہتے ہیں کہ پڑھتے ہیں خاص طور سے اگرہناف کے پیچھے پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں تو اتنی تیزی کے ساتھ سور فاتحہ پڑھ لیتے ہیں باب نمازوں میں اور مقتدی جو ہوتا ہے وہ تین آئے چار آئے پہ مہنچتا ہے کہ در رکوع ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ مقتدی کیا کرے کیا وہ رکوع میں چلا جائے یا سور فاتحہ مکمل کرے ایسے شکل میں اس کو کیا کرنا چاہیے بارک اللہ حافظ واقعتاً یہ سوال بڑا ہی مہم ہے کیونکہ ہمارے ملکوں میں بہت ہی کوئی فاسٹ ہوتا ہے تو کوئی سپر فاسٹ ہوتا ہے اس طرح سے نماز پڑھانے والوں کے گمبارے میں ٹائٹل دیے جاتے ہیں اور خاص طور سے رمضان کا مہینہ بھی بری بارہ آئے کوئی حافظ رین ہوتا ہے تو کوئی حافظ ہوائی جہاز ہوتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ امام کو اپنے مقتدی کی رعایت کرنی چاہیے امام کو اپنے مقتدی کی رعایت کرنی چاہیے لیکن جو صورتحال ہے کہ ایک آدمی ابھی فاتحہ کی دو تین ہی آیتیں پڑھ سکا ہے اتنے میں امام رکوع میں چلا گیا ایسی صورت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے امام تو اس لئے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے اس لئے اس کی اقتداء میں رکوع میں چلا جائے گا لیکن جتنی آیتیں یہ پڑھ سکا ہے انشاءاللہ العزیز اتنے کا عجر و سواب ملے گا البتہ امام ایسی صورت میں گناہگار ہوگا جد بازی کی وجہ سے جد بازی کی وجہ سے امام گناہگار ہوگا اس لئے کہ امام مقامن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام گارینٹڈ ہوتا ہے اس کی زمانت ہے یہ الامام وامن تو اس لئے بھی اماموں کو رہایت کریں چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت سے اس کی مثال ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لمبی رکعت کر دیا کرتے تھے اگر یہ ہوتا کہ اور بھی آنے والے ہیں یا اور بھی شامل ہو جائیں گے تو اس سے ہمیں سبب ملتا ہے امتدی کی رعایت کرنا امام کے اوپر لازم اور ضروری ہے جنازہ یہ کی بات چلتے جنازہ ہی پسکتا کر لیتے ہیں جیسے شیخ نے یہ کہا کہ سور فاتحہ تو رکھ رہے نماز کا رکھ رہے جو بھی نماز ہے تو سور فاتحہ نہ پڑھ کر کے جب دعائے سنا پڑھتے ہیں جنازہ میں تو ایسے لوگوں کا جنازہ کی نماز ہوئی گی نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح سے بعض علماء احناف نے کہا ہے لا صلاحة لمنہ یقرہ بفاتحة تلکتاب اس میں جو لا ہے یہ لا نفی جنس کے لیے نہیں ہے نفی کمال کے لیے ہے اب یہ بہت سے بھائی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا گا کہ نفی جنس کیا ہے اور نفی کمال کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ نفی کمال کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ناقص رہے گی اور نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بلکل ہی نہیں ہوگی بلکل ہی نہیں ہوگی تو بہرحال علماء احناف بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی اب میں پوچھتا ہوں کہ جو پوری زندگی ناقص ہی نماز پڑھتا رہے اس کے قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہوگا اگر یہ کہا جائے اس لیے بعض علماء احناف مجھے یاد آتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انگار اپنے موں میں ڈالنا گوارہ تو ہے لیکن قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ جا تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی یہ سننہ گوارہ نہیں ہے یہ سننہ گوارہ نہیں ہے نہیں حالانکہ وہ روایت جسے عام طور پر استدلال کیا جاتا ہے بلکل منگھڑت ہے کہ جو آدمی امام کے پیچھے صورت الفاتح پڑھے اور اس کے موں میں انگار ڈالا جائے گا یہ منگھڑت ہے اس کی کوئی اساسی نہیں بے بنیاد روایت ہے اب بے بنیاد روایت کو ایک اساس بنا کر کے اور اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کیا گیا بہرحال ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمی سے ڈرنا چاہیے اور نبی اطریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افتداء میں صورت الفاتح پڑھنا چاہیے اگر نفیجنس کے لئے تو نماز تو بلکل نہیں ہوئی جن کے ہاں نفیجنس کے لئے ان کی جنان کی مماز ہوئی نہیں بے کہاں ہیں اور خود ان کے مطابق اگر وہ نفیجنس کے مماز ہوئی نہیں بے کہاں ہیں اچھا سے دوسرا فوالی ہے کہ جیسے ہم چرازم پہنچے چار تقویرات ہیں مسلم ایک دو تقویر نکل گئی اب ہم شامل ہوئے تو کیا جتنا میلے اتنا پڑھ کر کہ ہم سلام پھیل لیں گے یا نماز کی طرح اس کی پیچھے تقویرات بھی قضاء کریں گے ماشاءاللہ یہ مصبوب کے سلسلے میں بہت ہی اہم سوال ہے اور میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ درام پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ جتنی تقویرات اس کی چھوٹ گئی ہیں اتنی تقویرات وہ مکمل کرے گا اس کے بعد وہ سلام پھیلے گا بلکل نباز کی طرح ہے نماز ہی کی طرح ہے تو وہ کمپلیٹ کرے گا یہ نہیں کہ سلام پھیلے وہ دعا بھی اسی حساب سے جس وقت داخل ہوا ہے اس وقت وہ تعوض اور بسمالہ کہے گا یہ جسے امام محلی اللہ مسلم پڑھ رہا ہے اور ہم تداخل ہوں تو ہم جو ہے الحمدللہ شروع کر دیا ہم امام والی نہیں شروع ہے نہیں نہیں اس کو جب پتہ رہے گا کہ کتنی چھوٹی ہے تب دو اگر پتہ ہی نہ رہے کتنی چھوٹی ہے وہ خلی اللہ اپنے ساتھ شروع کر جو رکار پر جو اس میں کوئی اتنی جنگ نہیں ہے انشاءاللہ جی شبی بھائی ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے جیسے قبرستان خرصے پر شدور ہے جیسے شاہدیتا ہے تو اس کو میت کو کیا کرتے ہیں کہیں کہیں پیچھ میں اس کو منزل لیتے ہیں رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے پاس پاک میں نہیں جاتا لیکن یہ جو میرے دہر میں بات آئے اسی کی تعلق سے تو یہ بھی سکتا ہے بہت سکتی نہیں سکتا ہے بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ گاؤں سے قبرستان دور ہے راستے میں ایک منزل متعین کیے ہوئے ہیں جہاں پر جنازے کو رکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور قبرستان لے جاتے ہیں تو کیا ایسا کرنا دورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بلکل ناروا ہے یہ بلکل ناجائز ہے کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعو بالجنازہ اسرعو بالجنازہ یہ بلکل اس کے اپوزٹ ہے یہ جنازے کو روکنا یہ بلکل خلاف سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے ایسا کرنا بلکل درست نہیں ہے بعض علاقوں میں میں نے دیکھا کہ اس لئے روکتے ہیں تاکہ فاتحہ پڑھ سکیں یہ بھی صلاح صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کچھ لوگ تو چالس قدم گنتے رہتے ہیں اور چالس قدم کے بعد کہتے ہیں الفاتحہ تو یہ سب گمراہیاں ہیں ضلالتیں ہیں جن سے اجتناب کرنا یہ مسلمان کے لئے لازم اور ضروری ہے توفیق نہیں ہے کچھ لوگ شیخ کیا کرتے ہیں کہ جنازہ گزر رہا ہو کریں مارکٹ سے یا بازار سے تو اپنی دوکانوں سے اٹھتے ہیں اور چند قدم جاتے ہیں پھر آکے بیٹھ جاتے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ انہیں وہ جنازے کے ساتھ دے ہیں چار قدم شیخ قدم انہوں نے کٹا کرتے ہیں چونکہ میں نے تہلی میں بارہ ایسیس کو دیکھا ہے جنازہ گزر رہا ہے اور دوکانوں سے ہر کوئی نکل لائے نکل کر کے اور اس کے بعد چار شیخ قدم شامل ہوا تو ایسا کرنا یہ جنازے میں شرکت ہے اصل بات یہ ہے کہ جو جنازے میں شرک ہوتا ہے اس کے لئے قیرات ہے جو جنازے میں اور تدفیر میں شامل ہوتا ہے اس کے لئے قیراتین ہیں قیراتین ہیں تو نہ قیرات والا ہوا نہ قیراتین میں سے ہوا نہ ایدھر کر رہا ہی ادھر یہ ایک سوائے خرکانوں سے اور سوال ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ ملچہ نے سوال کیا ہے خودکشی کے جو آقیات پیش آ رہے ہیں خاص کر جہاز کے وجہ سے اور شوہر کے طرف سے بیگی پر پریسر کے وجہ سے اس بارے میں کوئی نسیت کردے خودکشی اتنا کیوں آسان لوگ نہ سمجھے سمجھتے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہے ہیں اللہ تعالی سے نہیں ہیں خود کہہ رہی ہو جہانم میں جائیں نہیں پتا ہے بہرحال خودکشی بلکل ہی حرام ہے چاہے عائشہ کرے یا کوئی اور رمش کرے یا انیس کرے خودکشی کرنا ورا تک تنو نفس 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 کو قتل نہیں کر سکتے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی بھرتی ہے اس سلسلے میں کہ آپ نے کہا کہ تم لوگ جنازے کی نماز پڑھو نہیں میں پڑھتا میں نہیں پڑھتا اس سے کیا معلوم ہوا ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں خودکشی کرنے والا یا خودکشی کرنے والی اللہ تعالیٰ بتا کے فیصلے پر راضی نہیں دنیا میں کہتا ہوں کون ہے جس کے اوپر تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کا ہیام نہیں آتے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا گیا ہے کہ رنج جو غم میں ڈولے ہوئے رہتے ہیں دنیا یہ قد اور رنجش کی جگہ ہے ہر ایک کو سکون اور آسانی محسر نہیں اب کسی کو کوئی ٹینشن ہو تو خودکشی اس کا علاج ہے نہیں اس کا علاج پامردی ہے اس کا علاج توقل علاللہ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اب شوہر بیوی میں جبرا ہوا وہی اللہ رب العالمین نے راستہ کھول کر رکھا ہے اگر نباہ نہیں ہو سکتا ہے تو طلاق دے دو اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا ہے تو خلا کا مطالبہ کرو اور اگر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا ہے تو نگاہ کینسل کرو فرست کر دو اس کو یعنی کتنے راستے ہیں بہت سے راستے موجود ہیں لیکن ان تمام جائز وسائل کو چھوڑ کر کے اور حرام وسیلہ موت کا اختیار کرنا یہ واقع تک بیعقی بھی ہے بے دینی بھی ہے بیعقی بھی ہے یعنی عقل میں بھی فطور ہے اور دین سے بھی دوری ہے اگر دینی تربیت ہوتی تو حفظہ کو دیکھتی ام المومین عائصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی عائصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے وگی کی زندگی کس کی بے وگی کی زندگی تقریباً چالیس سال گزارا ہے یعنی اتنی بڑی مدت انہوں نے گزار دیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر کے بلکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے کہتے ہیں بین صدری و نحری اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہچکی لیتے ہوئے ام المومین عائشہ نے دیکھا ہے اگر عائشہ کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی سنت اور طریقہ معلوم ہوتا تو کبھی یہ خودکشی کے لیے جرعت نہ کر دی یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ساس میں نے جو دیکھا ہے ابھی میرے پاس ایک جو مسئلہ آئے تھا وہ یہ تھا کہ لڑکا کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جہیز نہیں لینا ہے جہیز نہیں لینا ہے لڑکا کی ماں بولتی ہے مجھے پانچ لاکھ چاہیئے لڑکا کی ماں بولتی ہے پانچ لاکھ چاہیئے بھلا بتائیے کہ کس نے اس کو اس عورت کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی میں پانچ لاکھ کا ڈیمانڈ کرے نہ آقلنڈ دیمان کرنے کا اس کو حق ہے اور نہ شرحن اور انہیں لوجیکل کسی بھی اعتبار سے اس کو حق نہیں پھلک ہوتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پھولے گھر کے مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں اس کا سبب یہ ساس ہے ساس ہے تانہ دینے والی سب سے پہلے جہیز کا تانہ دینے والی ساس ہے اور اگر میاں بیوین میں بہت مل محبت ہے تو دوری پیدا کرنے والی بھی ساس ہے اللہ من رحمت رکھ اور یہ میں اپنے تجربے کے حساب سے کہہ رہا ہوں ورنہ ہرے کا ایکسپریئنس اس سلسلے میں مختلف ہو سکتا ہے ورنہ جب ساس دیتی ہے کہ بہت بہت خوش رہ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو وہ بیچ میں درار پہلا کرنے کی کوشش کر دیا ہے اس لیے میں ان تمام ماں سے گزارش کرتا ہوں جنہیں اللہ رب العالمین یہ بیٹا عطا کیا ہے اللہ رب العالمین اسے ڈریں اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں ورنہ قیامت کا دن ہوگا ایک ایک لفظ کے بارے میں پوچھا جائے گا بیٹے کو سنکانے کا عذاب ملے گا اس کو بیٹے کو سنکانے کا بیٹا تم جاؤ اپنے سسوس سے یہ مانگو وہ مانگو اپنی بیوی پر دوائے ڈالو کہ وہ اپنے باپ یہاں سے یہ لائے تمہارے باپ نے کما کر اس کے در میں رکھا ہے کیا حق تم کو پوچھتا ہے کہ تم اس رڑکی کے باپ سے مطابع کرو پیسے کا سامان کا گاری کا تم خود خلید کر کے یہ سب چیزیں استعمال کرو یہ خود تم استعمال کرو اس لیے میں جس طرح سے نوجوانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں اللہ پر بھروسہ کرو رضاق وہ احکم و حاکمین ہے وہ رزق دینے والا ہے آج اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے بائے کا مطابع نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین چار چکا تمہیں عطا فرمائے گا اور میرا دیکھا ہوا ہے یہ یہ میرا دیکھا ہوا ہے جس نے جہیز بلکل ہی نہیں کیا اور کسی ایک سامان سے بھی راز نہیں تھا اللہ رب العالمین نے بہت کچھ عطا کیا اور جن لوگوں نے جہیز لیا آج بھی وہ ویسی لکیر کے فقیر ہیں لکیر کے فقیر ہیں اور جات رکھوں جوانوں کسی کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا کمانے سے دنیا آباد ہوتی ہے کمانے سے جس کا بیٹا کمانے والا ہے ما شاء اللہ اللہ رب العالمین نے گھر بھی دیا اللہ رب العالمین نے گائی بھی دیا اللہ رب العالمین نے دھن دورت سے بھی نوازا اس لیے اللہ کے بندوں اور اللہ کے بندیوں اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیلا کرو تاکہ دنیا میں بھی سکون سے رہ سکو دوسرے کو بھی سکون سے رہنے دو دوسرے کو بھی سکون سے رہنے دو اور آخرت میں جب تم مرو تو تمہارے یہ لوگ دعائیں دیں تمہاری بہو دعا دیں گی تمہارے بیٹھیں دعا دیں گے لیکن جھگڑے لڑا کر جہیز مانگ مانگ کر تنگ کر کے جاؤ گی تو انجام تمہارے لئے کوئی دعا دینے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی دعا دینے والی بلکہ تمہارے کتوت کا انجام تمہیں قبر میں بھی بھوچنا پڑے گا اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اشد دعا خواہ ہے جزاکم اللہ خیر شیخ اگر کسی بھائی کو کوئی سوارت کریں تو مہنے کو برخواست کیا جائے اور کافی وقت اللہ تعالیٰ نے مقاملہ اور کافی برکت ہوئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے کو قبور فرمائے ہمارے اس بیٹھنے کو قبور فرمائے اور ندیب بھائی اور ان کے جو ساتھیوں نے خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبور فرمائے جزاکم اللہ خیر و حسن جزا بند کردی